بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات کو خیال پوریو اور اپنی بیٹک میں پشاملے آج کی یہ شام برپا کرنے کا مقصد ایک نہایت اہم موضوع جو ہمارے معاصل عضب کے خاص طور پر جو موجوان ہیں ان کے لیے سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری اس حوالے سے ہمارے ملک کے نامور بیٹھاری نامور نقار نامور رزید جناب قاسم یعقوب صاحب ہمارے بات موجود ہیں ہم انہیں اپنی بیٹک میں سکھا مدید بھی کہتے ہیں اور امید ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل نہ صرف اس بیٹک تک موجود رہے گا بلکہ جہاں جہاں تک قاسم یعقوب صاحب کی آواز جائے گی یہ گھٹو گھٹو گھٹائی بسیت ساتھ ہوگی تو گرامتہ پیٹرن پہلے حصے میں قاسم یعقوب صاحب مفتو فرمائیں گے آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے فیل بک کی تخیری پوستوں کے ذریعے آپ کے نالیج میں کہ نئی شاعری کے خد و خال کیا اور کیسے اس حوالے سے ہم نہایت تینسی بک کو سمات کریں گے جنابے قاسم یعقوب صاحب کی اور دوسرے سیکھن میں جو یہاں کی رکعہ بیٹھ رہے ہیں وہ ان کی گھٹو گھٹو کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے اس موضوع کیا وہ اس حوال جو ان کے ذہن میں وہ ہمارے موضوع میں پھول سکتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند ہے میں درخواب قدار ہوں جنابے قاسم یعقوب صاحب سے کہ وہ گھٹو 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 کا آغاز ہے جنابے قاسم یعقوب جی بہت شکریہ خان صاحب سب سے پہلے شکریہ انجم سلیمی صاحب کا عدوی بیٹھک کا انہوں نے یہ موضوع مجھے دیا اور اس پہ میرے جو کچھ ٹھوڑے بہت خیالات ہیں کچھ سوالات ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں غزل کے موضوعات کیا ہونے چاہیے یا کیا تھے اور پھر نئے موضوعات جو ہیں وہ کس طرح غزل میں آ سکتے ہیں یہ اس کے اندر بزاتے خود کئی سوالات ہیں یعنی کیا غزل جو ہے وہ نئے موضوعات کو اپنے اندر سموتی رہی ہے یہ ایک سوال ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے موضوعات جو ہیں وہ آنے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ نہیں آ رہے موضوعات غزل کے اندر تو اس طرح کے بہت سارے سوالات اس ایک چھوٹے سے سوال میں موجود ہیں کہ کیا اور کیسے غزل میں نئے موضوعات تو آپ جانتے ہیں غزل جو ہے ایک ایسی سنف ہے جو صدیوں سے راج کرتی آ رہی ہے اس نے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں موجود ہیں فارسی عدب جو ہے وہ مالہ مال ہے اس سنف کی جو تخلیقیت ہے اس حوالے سے پھر جب یہ اردو میں لکھی جانے لگی تو اس کی طویل روایت جو ہے وہ کوئی آٹھ سو سال کی طویل روایت موجود ہے اور ہر طرح کا موضوع جو ہے ہر طرح کے حالات میں اس نے پیش کیا جاتا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی روایت جو ہے وہ اب کہاں کھڑی ہے اور اس کو آج کا جو منظرنامہ ہے تخلیقی منظرنامہ جو ہے اس کے اندر جو نئے موضوعات ہیں وہ کس طرح غزل میں آ سکتے ہیں یا اگر آ رہی ہیں تو ان کی جو کریٹیو پوٹینشل ہے اس کا وہ کتنا ہے کس طرح کا ہے تو خیر یہ باتیں انشاءاللہ اس پہ تو سیل سے بات ہوتی ہے غزل کی روایت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں فارسی کے تطبعوں میں یہاں پر رائش ہوئی یا شروع ہوئی اور امیر خسرو جو ہیں ان کا ایک حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر ہندی یعنی ہندی مزاج کی غزل گوئی جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے فروغ دیا یا آغاز کیا لیکن اصل غزل کا جو میدان ہے یا خطہ جو ہے وہ جنوب جو ہے ہندوستان کا وہ اس کا بنتا ہے جنوب جو ہے اس وقت اگر آپ لقشہ دیکھیں ہندوستان کا تو جنوب جو ہے اس کے اندر جو درابڑی زبانیں ہیں وہ ان کا غلبہ ہے اور ساتھ ہی اردو زبان کا غلبہ ہے مثلا انجم بھائی تو وہاں گئے ہیں ہندوستان پھرے ہیں ٹرین میں سارا پھرے ہیں تو جنوب میں آپ دیکھیں کہ تملناڈو ہے تمل بولی جاتی ہے وہاں کرنڈا ہے جو کرناٹک میں بولی جاتی ہے کرناٹک میں اسی طرح کیرالا میں ملیالم بولتے ہیں اچھا اس تلگو بولتے ہیں تلنگانا میں جس کا کیپٹل ہیدراباد ہے اردو کا بہت بڑا مرکز ہے یہ وہ خطہ ہے اور کچھ حصہ آپ لگا لیں مہراشتر کا اور وہاں پر اردو زبان جو ہے ممبئی وغیرہ یہ علاقے جو ان علاقوں میں اردو بہت زیادہ اب لکھی پڑھی بولی جاتی ہے ان کے نصاب نصابات میں شامل ہیں نورت میں یعنی شمال کا جو علاقہ ہے ہندوستان کا جس میں ہمارا لاہور تک کا علاقہ شامل ہے پٹنا سے لے کے یا ایسٹ کا کچھ علاقہ بینگول جو ہے ان علاقوں میں پرشین جو ہے فارسی کا غلبہ رہا کیونکہ سارے حکمران جو تھے وہ اس خطے میں آتے تھے نورت میں آتے تھے شمال میں آتے تھے اور یہیں وہ اپنی راجدھانی جو ہے بناتے تھے ڈلی جس کی راجدھانی ہوتی تھی ڈلی سے کوئی پانچ سات سو کلیمیٹر آٹھ سو کلیمیٹر نائیں اور بائیں یہ سارا علاقہ جو ہے وہ ان کا راجدھانی ہوتی تھی فارسی بولنے والوں وہ ایک وقت تک فارسی جو ہے اس کا غلبہ رہا اور یہیں سے پھر ایک تخم جو ہے وہ زبان کا نکلتا ہے اردو زبان کا اور یہ ایک ایک لٹری ڈیبیٹ ہے یا کہلیں ایک تدریسی ڈیبیٹ ہے کہ اردو زبان کیسے پیدا ہوئی پھر اس میں سے غزل کیسے نکلی لیکن پرحال جو جنوب کا علاقہ ہے سعود کا جو علاقہ ہے وہاں پر اردو زبان اور غزل خاص طور پر اور مسلمی اور اردو عدب جو ہے وہ بہت فروم پایا اور ایک اسے تک یہ کچھ چھوٹا عرصہ نہیں ہے یہ کچھ دو ڈھائی سو تین سو سال جو ہے کا زمانہ ہے جو جنوب کے اندر اس کا غلبہ رہا پھر جب اورنزہ بالمگیر نے علاقہ فتح کر لیا جنوب کا کچھ علاقہ اور وہ کچھ دیر کیلئی فتح کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا کنٹرول ان کے پاس ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ اس سے کلچرل تبدیلییں جو ہیں وہ بہت ساری آنا شروع جاتی تو جب اورنزہ بالمگیر نے جنوب کو فتح کیا تو سعود اور نورت یعنی جنوب اور شمال جو ہیں وہ مل گئے اور جو شمال کے اندر جو وزل لکھی جا رہی تھی یا فارسیہ دبتھا جس میں سب کے ہندی خاصت سب کے ہندی کے جو شائر تھے اسیر جلال ہیں یا چوکت بخاری ہیں یا عرفی ہیں نظیری ہیں ظہوری ہیں یہ بڑے بڑے جو شائر تھے اور پھر بعد میں بیدل یہ لوگ شمال میں اپنا سکہ جمع رہے تھے فارسی غزل لکھتے تھے اور اب جو جنوب سے جب غزل آئی ہے ارتو زبان شمال والوں کے پاس آئی ہے اس کے آگے سب کے ہندی کی جو اسلوب ہے یا سب کے ہندی کا جو فارسی کا جو دب دبا ہے اس کے آگے یہ جو غزل تھی جنوب والوں کی اردو غزل جو لکھی جا رہی تھی وہ کہاں ٹھہرتی لہذا انہوں نے اس کو پرشنائز کیا انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور ولی پہلا شائر ہے جس نے اس کو پرشنائز کیا اور بجائے کہ ہم فارسی لکھیں فارسی غزل لکھیں اور نہ ہی ہم جو غزل لکھ رہے ہیں سعود کے اندر اس طرح کی غزل لکھیں کیوں نہ ہم ایک نئی غزل بنائیں ہم ایک مکشر بناتے ہیں اور پورٹیکس جو ہے شیریات جو ہے وہ ساری کی ساری ہم اٹھائیں پرشن کی فارسی کی اور اٹھا کے ہم اردو جو اس وقت اس وقت رکھتا تھا اس کا نام یا ہند بھی تھا جو تو وہ ساری اٹھا کے ہم اردو میں لے آئے تو آپ دیکھتے ہیں گلو بلبل بھارو خزان اور یہ جتنے اس طرح کی ساری جو اس کی پورٹیکس ہے اس کی گرامر جو ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے پرشنائز کر دی فارسی کی اٹھا کے اردو پہ نافذ کر دی اور لگا دی آپ یہ دیکھیں کہ ہندی جو گیت ہے وہ اس دھرتی کا ہے اور ہندی گیت جو ہے وہ اس کی جو فانڈیشن ہے وہ عورت اظہار کرتی ہے محبت کا وہ دھرتی سے بہت جڑا ہوا ہے موسم سے چیزوں سے اشیاء سے نیچر سے اس کے ایموشنز ہیں جذبے جو ہیں وہ بہت اس میں غلبہ ہے گیت کے اندر اور آگا صاحب نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ جب سنسکرت اور دراوٹ تہذی ملی تو گیت پیدا ہوا انہوں نے پہلا جو موڑ ہے لٹریری موڑ جو ہے گیت کو قرار دیا اور وہ مقامی تیار ہوا یہاں پر لیکن جب فارسی آئی اس کتے میں تو انہوں نے پھر ایک بلند بانگ جو جنرہ یا سنف دی وہ انہوں نے غزل دی وہ غزل بہت شاندار لکھی جا رہی تھی نظیری عرفی ظہوری اور پھر بیدل تک اس کی بڑی روایت مضبوط روایت یہاں پر شمال میں کھڑی تھی دلی دلی کے نواہ میں غزل لکھی جا رہی تھی اور وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے نا اور وہ ان کے ہاں جو اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ سارے باہر سے آئے ہوئے تھے اور بادشاہوں کے درباروں سے وہ بستہ ہوتے تھے ان کا بنیادی مقصد ہی ایک ایسا اسلوب کا ایسے سب کو تیار کرنا ایک ایسے ایسے انفراد کو تیار کرنا غزل کے اندر کہ وہ مقامی چیزوں سے وہ تھوڑی سی مختلف لگے رہزہ وہ فارسی غزل جو ہے وہ ہماری اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس کا اسلوب اس کا سٹائر اس کے اندر جو خیال بندی ہے جو مضمون وہ آپ کو وہاں کمال حد تک نظر آتی ہے اب غزل بچاری جو اردو ہے نان بشیر بیٹھے ہیں وہ بچاری جب دکن سے آئی شمال کی طرف ڈلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ کون سے قبول کرتا تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پرشنائز کر کے ولی نے ایک تجربہ کیا اور انہوں نے ایک نئی غزل بنانے کوشش کی تجلب کی صفت لالے بدکشان تو کہوں گا تو لالے بدکشان تو یہاں نہیں ہوتا یہاں تو ایسے پتھر نہیں تھے لالے بدکشان تو بدکشان کا پتھر ہے جادو ہے تیرے نین غزالہ تو کہوں گا تو یہ غزال جو تھا غزل کا یہ بھی فارسی سے آیا تھا تو یہ ولی نے بنائی غزل لہٰذا یہ موضوعات تھے اس کے اور جو کانٹنٹ تھا یعنی غزل کا وہ سارا کسارا انہوں نے فارسی سے ہائر کیا اور ان کی کوشش رہی کہ وہ موضوعات جس میں خاکانی نے لکھا ہے جامی نے لکھا ہے حفظ شیرازی نے لکھا ہے مولانا روم نے لکھا ہے ہم ان روایات کو اپنی غزلوں میں پیش کریں اور دکھائیں اور یہاں جو غلغلا تھا اس کا سب کے ہندی والوں کا ان کی آگے بھی ٹھہرنا تھا اردو والوں نے تو میرے حال میں میر تکی میر جو ہے میر اتنا بڑا نام ہے ہمارے نوجوانوں کو ابھی تک اس کے سرات ہیں اس پر اس نے غزل کو اپنے مقامی لہجے کے ساتھ جوڑ کے بالکل ایک ایسا سٹف بنایا جو قابل قبول بھی تھا اور مقامیت سے جڑا ہوا تھا اور ادنان کو تو بہت شیر یاد ہوتے ہیں مجھے شیر یاد نہیں رہتے تو کب تک اسے ایک توکری مٹی کو ڈھوئیے کیا جی وہ شیر یا میر نے بڑے لائٹ پیٹر توہم کا کار کھانا ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا مو نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ اس طرح کی شیر میر نے آگے چلیں دم لے کر موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں دم لے کر میر نے آنکھوں میں کب نہیں آتا لاہو آتا ہے جب نہیں آتا اس طرح کے میرے رونے کی حفیقت جس میں تھی ایک مدد تک وہ کاغذ نم رہا وہ پڑھت میں کھولتا تھا پڑھتا تھا وہ گیلا ہو جاتا تھا تو اس طرح میر نے اتنا لائٹ ویٹڈ کر دیا غزل کو اور مقامی لہجوں کے ساتھ ہندی جو میتھولوجی تھی ہندی جو ٹیکشور تھا ہندی کا پورا ہمارا مقامی جو لب و لہجہ تھا میر نے اس کو بہت خوبصورت غزل کو بنایا اور تیار کیا لیکن فورا نہیں ایک موبت چلی اور انہوں نے کہا کہ غزل تو ایسے نہیں لکھی جانی چاہیے یہ سارے لفظ ہیں فلا 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 یہ پورٹیکٹ لفظ ہے ہی نہیں یہ شیر شیر آر از آر اس میں ہو نہیں سکتا انہوں نے اس کو نکال کے اور ایک پوری تحریک چلائی اور فارسی امیز دوبارہ کرنے کی کوشش کی غالب ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے غالب نے غالب چکے آگرہ کے رہنے والے تھے اکبر آباد کے اور وہاں جس محلے میں رہتے تھے اپنے سسرال میں اپنے انہوں نے حال میں تو وہاں ان کا محول بہت اتداع میں انہیں فارسی امیز ملا اور کچھ ایسے استاد ملے جنہوں نے فارسی کا رنگ جو تھا ان کے اوپر شائع رہا اور وہ پھر بیدل کی کہہ لیں کہ وہ فضاء میں رہے اور اسدللہ خان قیامت ہے وہ کہہ کرتے رہے اور انہوں نے وہ سارا لبو لہجہ دوبارہ اس کو ریوائز کیا اس کو دوبارہ انہوں نے غالب نے فارسی امیز اٹھائی ہے ساری فارسی سے اٹھائی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو جو ٹیکنیک استعمال کی ہے جو کیا نام ہے ڈاکٹر گوپیٹر نارنگ ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے شونیتہ شہریات اور غالب اب اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو غالب کی جو ٹیکنیک ہے جدلیاتی وضع یعنی پیرڈاکسکل فارم میں چیزوں کو بنانا ملنا تراغر نہیں آسا تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں تو یہ پیرڈاکسکل جو غالب بناتا ہے جدلیاتی وضع کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا تھا اس پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے آٹھ سات آٹھ سو صفات کی انہوں نے کہا کہ جی غالب کی جو جڑیں تھیں ٹیکنیکس کی جڑیں وہ ہماری ہندی جو تھی شونیتہ ناغارجن کی تھیوری جو ہے اس کی روشنی میں تھی تو وہ خاموشی اور سائلنس یعنی نفی کر کے ایک چیز کو پیدا کریں پھر اس کا رد کر دیں تو اس سے خاموشی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا پھر کیا ہے درست کیا ہے اس خاموشی میں پھر آپ بہت سارا گیان حاصل کرتے ہیں اور انہوں نے ایک پورت کیا دوسرا انہیں بودھی فلسفہ جو ہے بڑی طبیل گفتو کی ہے تو خیر غالب لیکن جو غالب کی جو پورٹکس ہے گرامر ہے وہ ساری انہوں نے فارسی سے اٹھائی ہے حتیٰ کہ مہینوں تک کے نام جو ہیں انہوں نے فارسی سے لیے بلبل پرندے انہوں نے فارسی سے لیے فارسی کے وہ تطبع میں لیے آخری وقت جو کہ جب وہ کلکتہ گئے کلکتہ کے بعد واپس آ کے وہ فارسی لکھتے رہے اور بہت عرصہ فارسی لکھتے رہے پھر دوبارہ انہوں نے تک اٹھارہ سو ستابن کے بعد انہوں نے شفٹ کیا اور اردو پھر لکھتے اس طرح گزلیں انہوں نے اٹھارہ ستابن کے بعد لکھی اور ان کا لبو لہچا جو ہے کافی بدلہ اسی دوران وہ خطوط لکھتے رہے پھر یہ ایک پوری طویل بحث ہے تو موضوع کی بات ہو رہی تھی کہ موضوع کیا ہونے چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جس پہ زیادہ مضمون آفرینی یا مانی آفرینی مضمون آفرینی کیا ہے یعنی کہ یہ جو میں نے شیر پڑا ہے یہ اس کا موضوع کیا ہے یہ مضمون آفرینی